بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں بوکس پلیٹ بیل بٹم ٹرولزر کی کٹنگ اور سٹیچنگ جس کے لیے ہم نے کپڑے کو پہلے سے پریس کر کے فولڈ کر کے رکھا ہوگا ہے کپڑے کا جتنا عرض تھا ہم نے سارا ہی عرض لیا ہے اور اس کو اس طرح سے پریس کر کے فولڈ کر کے رکھا ہوگا ہے ہمارے پاس ٹوٹل جو کپڑا تھا وہ دو گرز کا کپڑا تھا اور اس طرح سے ہمارے پاس اس کپڑے کی جو ٹوٹل لمبائی ہے وہ پینتیس انچ ہے اوپر سے جو ہم نے ایک انچ وہ ری میں کپڑا نکل جائے گا جس کو ہم نے ساتھ میں میئر نہیں کیا ابھی ساب سے پہلے اوپر سے ہم ٹریس کر لیں گے بلکل ایکول کرتے ہوئے جتنے ری میں کپڑا ہے اس کو ہم ایکول کر لیں گے ایکول کرنے کے بعد ابھی ہم اس کا لمبائی کا نشان لگائیں گے یہ نو سے دس سال کی بچی کا سائز ہے آپ اپنے حساب سے اپنے ٹروزر کے حساب سے میئر کر سکتی ہیں اس کی ٹوٹل لمبائی ہے اکتیس انچ جو ہم نے میئر کی ہے ہم نے اس کی ٹھلٹی ٹو انچیز رکھنی ہے کہ ایک انچ زیادہ رکھنی ہے تو ہم جتنا ہمارے پاس فیبریک ہے پینتیس انچ کا ہم وہ فل رکھ لیں گے بتیس انچ تیار اور جو باقی تین انچ ہے وہ فولڈنگ کے لیے اور دونوں سائٹوں کی فولڈنگ کے لیے سب سے پہلے بند دالی سائٹ پہ ہم ڈھائی انچ پہ نشان لگائیں گے جتنی لمبائی ہے فل پہ ہم ڈھائی انچ پہ نشان لگا لیں گے یہ ہم لگائیں گے نشان جو ہے یہ ہم پلیٹ ڈالنے کے لیے یہ نشان بنا رہے ہیں ابھی جب ہم آگے ٹروزر کے میئر کریں گے تو اس نشان کو چھوڑتے ہوئے ہم کریں گے کیونکہ اوپر سے یہ والا سیکشن ہمارا سلائی میں بند ہو جائے گا سب سے پہلے ہم آسن کو میئر کریں گے آسن ہے ہمارا بارہ انچ کا اوپر سے ہم فولڈنگ کرتے ہوئے کپڑے کو جو الاسٹک کے لیے کپڑا جائے گا اس کو ہم فولڈ کرتے ہوئے بارہ انچ پہ نشان لگا لیں گے اس کے بعد ابھی ہم اس کی فٹنگ کا یہاں سے نشان لگا لیں گے کہ ہمارے آسن والے اتھائی والا جو سیکشن ہے یہاں سے اس کا کتنا کھلا ہے ٹروزر اس حساب سے ہم نشان لگا لیں گے چودہ انچ پہ ہم یہاں پہ نشان لگا رہے ہیں یہ نشان جو ہم نے لگایا تھا یہ ہم نے جو پلیٹ والا نشان لگایا تھا اس پلیٹ سے شروع کیا تھا پھل نہیں لیا تھا ابھی ہم نے اوپر سے دوبارہ سے فولڈنگ کرتے ہوئے ٹروزر کی لمبائی کا نشان لگا لیا ہے اور اس کو بھی ہم نے نیچے سے ٹریس کر لیا ہے تاکہ جو ہم نے باقی نشان بنانے ہیں اس کے لئے ایزی ہو سکے ابھی ہم اس کا سینٹر سے گھٹنے والے سیکشن تک کا نشان لگائیں گے آپ اپنے گھٹنے کے حساب سے میئر کر کے لگا سکتے ہیں یہ ہم نے لگایا ہے نشان تیرہ انچ پر نیچے سے فولڈنگ والا چھوڑتے ہوئے نشان نیچے سے ہم نے فولڈنگ والا نشان چھوڑ دیا ہے اس کے بعد ہم نے اس کا تیرہ انچ پر نشان لگایا ہے اور ابھی یہاں سے جتنا آپ کا ٹروزر کھلا ہو یا آپ جتنا کھلا رکھنا چاہتے ہیں اس سے آپ سے اس کا نشان لگا لیں ہم نے جو نشان لگایا ہے وہ آٹھ انچ پر نشان لگایا ہے اور ابھی جو نیچے سے ٹروزر کی ہم نے کھلا پن جو ہم نے رکھا ہے یہ ہم نے ساتھ میں جو پلیٹ والا سیکشن تھا وہ بھی میئر کر کے چودہ انچ پر نشان لگایا ہے ابھی ساب سے پہلے آسن والا جو حصہ ہے اس کو ہم سکیر بنا لیں گے اس طرح سے اور جس طرح سے کندے کی کٹنگ کرتے ہیں ہلکی سی شیب اس طرح سے ہی دے دیں گے اور ابھی باقی نشانوں کو ہم اس شیب میں ٹریز کر دیں گے یہ جو ابھی ہم نشان لگا رہے ہیں یہ ہمارے سلائی والا نشان ہے اور ابھی جو ہم دوسرا نشان لگائیں گے تھوڑا سا تقریباً 1.5 انچ کا کپڑا 1.5 انچ سے 1.5 انچ کا کپڑا چھوڑتے ہوئے ہم دوسرا نشان لگا رہے ہیں یہ نشان ہمارے کٹنگ کے نشان ہیں ابھی انہی نشانوں پر ہم اس کی کٹنگ کر دیں گے پہلا نشان ہمارا سلائی والا نشان تھا جو ہم نے چھوڑ دیا ہے دوسرا نشان جو ہمارا وہ کٹنگ کا نشان تھا جس کو کہ ہم نے کٹ کر دیا اور جب ہم اس جگہ سے سلائی لگائیں گے تو بلکل اس کی نوک بنا کر نہیں لگائیں گے اس کو اس طرح سے تھوڑی سی گلائی کرتے ہوئے پھر ہم اس کی سلائی لگائیں گے ابھی نیچے والی سائٹ سے جو کپڑا فورڈ تھا اس کی کٹنگ کر دی جائے گی یہ ہمارا جو گٹنے کا نشان تھا یہ ہم نشان منا رہے ہیں اس طرح سے سٹریٹ کیونکہ جب ہم اس طرف سے نشان لگائیں سلائی لگائیں گے تو دوسری طرف تک ہم یہاں تک سلائی کو ختم کر دیں گے ابھی جس طرح سے ہم نے پہلے نشان لگائے تھے اسی طرح سے دوسری والی سائٹ پر بھی ہم سیم طریقے کے ساتھ نشان بنا لیں گے اس طرح سے دونوں سائٹوں پر ہمارے سیم نشان ہو جائیں گے ابھی یہ ہے ہماری ٹروزر کی نیچے والی سائٹ جو اوپن والی سائٹ ہے اس طرف سے ہم تھوڑی سی اس کی گلائی کی کٹنگ کر دیں گے جو فٹنگ والا سیکشن ہے اس سائٹ سے ہم اس کی تھوڑی سی گلائی کی کٹنگ کر دیں گے ابھی ہم شروع کرتے ہیں اس کی سٹیچنگ سٹیچنگ کے لیے جو ہم نے نشان بنایا ہے اوپر سے لے کے یہ جو سینٹر کا گھٹریں تک کا نشان ہے وہاں تک ہم سلائی لگائیں گے یہاں پہ ہم سلائی کو ایک دفعہ سے پکا کر دیں گے دوبارہ سے ٹرن کر کے یہ بھی ہم نے اس کے اوپر سلائی لگا لی ہے میں دوسری سائٹ سے آپ کو سلائی دکھاتی ہوں جو آق والی سائٹ سے نظر نہیں آ رہی یہاں تک لے جا کے جو ہمارا نشان تھا گھٹریں کا ہم نے بنایا وہاں تک ہم سلائی کو لے کے گئے اور وہاں پہ جا کے ہم نے اس کو ختم کر دیا یہ ہے اس کی سیدھی سائٹ ابھی ہم اس کو اچھے سے پریس کر لیں گے پہلے سیدھی سائٹ سے اس کے بعد جو الٹی سائٹ ہے اس کے ہم اس طرح سے جو پلیٹ والا فیبرک ہے اس کو ہم اس طرح سے کھول کر رکھیں گے اور اس کو بھی پریس کر دیں گے ابھی ہم نے اس کو اچھے سے پریس کر لیا ہے ابھی ہم اس کے پر لگائیں گے سلائی سلائی میں اس کے پر لگانا بتا دیتی ہوں کہ کس طرح سے لگائیں گے جو ہمارے پہلے سلائی ہے اس سے ہم پاؤں کا فاصلہ چھوڑتے ہوئے اس طرح سے سلائی لگاتے جائیں گے اور جہاں پر ہمارا یہ پلیٹ ختم ہو رہا ہے پلیٹ شروع ہو رہا ہے جہاں سے ہمارا وہاں سے ہم اس کو اس طرح سے ٹرن کر کر دوسری سائٹ پہ بھی ٹرن کر کے سلائی سے ایک پاؤں کی سپیس پہ رکھتے ہوئے سلائی لگا دیں گے ہم نے اس طرح سے دونوں پلیٹوں پر سلائی لگا لی ہے ابھی ہم اس کے سلائی لگائیں گے آسن والے سیکشن پر ابھی ہم نے آسن والے سیکشن پر بھی سلائی لگا لی ہے ابھی ہم لگائیں گے اس کی فٹنگ کی سلائی فٹنگ کی سلائی کے لیے جو ہم نے نشان بنائے ہیں انہی نشانوں کے اوپر ہم سلائی لگا لیں گے اور سینٹر سے میں آپ کو ایک دفعہ سے دکھا دوں گے کس طرح سے ہم اس کی گلائی کریں گے نوک والے سیکشن سے ہم اس کی نوک نہیں بنائیں گے گلائی کر لیں گے اسی طرح اس کی دوسری سائٹ پر بھی ہم سلائی لگا لیں گے دونوں سائیڈوں پر ہم نے سلائی لگا لی ہے ابھی جو سینٹر والے جو گلائی والے سیکشن ہے وہاں پہ ہم کٹس لگا دیں گے تاکہ جب ہم اس کو سیدھا کریں تو سینٹر میں کوئی بھی کرو نہ آئے آپ چاہیں تو فل ٹروزر پر بھی کٹس لگا سکتے ہیں یا صرف سینٹر والے پر بھی میں نے فل پر لگا دیئے تھے اور ابھی ہم اس کی پانچے کی فولڈنگ کریں گے پانچے کی فولڈنگ کے لیے پہلے ایک دفعہ بریک میں کٹنگ کی تھی تو اگر ہم دونوں سائیڈوں کو دونوں دفعہ کو ایک دفعہ میں کریں گے تو وہ اچھے سے ٹر نہیں ہوگا اس لیے پہلے ہم نے سنگل لگائی اس کے بعد دوبارہ اس کو اس طرح سے جو ہم نے نشان بنایا تھا اتنے ہی نشان پر رکھتے ہوئے فولڈنگ کرتے ہوئے دوبارہ سے سلائی لگا دیں گے اس کے بعد اس کے اوپر میں ایک اور سلائی لگا دوں گی تاکہ سیدھی والی سائیڈ پہ ہماری دوبارہ سے نظر آئے تو یہ ہمارے ٹروزر تیار ہو چکا ہے تیار ہونے کے بعد اس کی کچھ فائنل لک اس طرح سے نظر آ رہی ہے اور پہنا ہوا ٹروزر کچھ اس طرح سے نظر آتا ہے امید کرتی ہوں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی جو ہمارے چینل پر نیو ہیں ویڈیو کو فرس ٹائم میں دیکھ رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا تاکہ اس طرح کی مزید ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں آپ پہنے ہوئے کی بھی لک دیکھ لیں تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ ٹروزر پہنا ہوا کس طرح سے نظر آتا ہے اس کا سائیڈ کا جو بوکس پلیٹ ہے وہ کس طرح سے نظر آتا ہے اس کے اوپر ہم نے دو چھوٹے سے بیٹس لگا دیئے تھے فرنٹ سے ٹروزر کی لک کچھ اس طرح سے نظر آتی ہے امید کرتی ہوں جی آپ کو اچھی لگی ہوگی چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا اور اپنا بہت سارا خیال رکھے گا دعاوں میں ہمیں یاد رکھے گا اللہ حافظ